آپ نے ایک اگریسیف پوسٹر اختیار کیا ہے سارے پڑوزیوں کے ساتھ اب اس طرح کے پاگلپن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر سمجھ میں آ رہا ہے ابھی فلال آئی ایم ایف کی چال آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ اپنے عوام کی رکشہ نہیں کر پائیں گا اور اس کے پاس جو ایٹم بام ہے نوکلئر بام ہے اس کو وہ سیف نہیں رکھ پائیں گا اس لئے پاکستان نے ابھی وہ آٹم بام انو بام اس نے آئی ایم ایف کو سرینڈر کر دینا چاہیے کچھ اس طرح کی جو مانگ ہے وہ آئی ایم ایف نے کی ایسی بات پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے شلال یہ بات کچھ دن پہلے سعودیوں نے کی تھی جس میں سعودیوں کا کہنا سیم ایسا ہی تھا کہ تم اپنی عوام کی اپنے اٹم بام کی رکشہ نہیں کر پاؤں گے تم اپنا انو بام ہمیں دے دو اور ہم آپ کو پیسہ دیں گے تو دوستو پوری جانکاری کے لیے آپ اس ویڈے کو لاسک ضرور دیکھئے گا ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ڈے پر دھنیواد آئی پی ایس او ایس کے سروے میں پچھپن پچھپن فیصد پاکستانیوں نے حکومتی کارکردگی کو خراب کرا دیا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام تحریک انصاف سے کیوں مایوس ہو رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی فیلئر ہے نا اس کی ایک شاکار مسال جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک عظیم الشان مسال وہ اگر کہیں دی جا سکتی ہے انڈیا کے بعد بھارن آفیرز میں تو افغانستان کے ساتھ ہے بلکہ میں اس کو انڈیا سے بھی پہلے کہوں گا چونکہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ریلیشنشپ پاکستان کی ڈیولپ ہوئی ہے انفارچونیٹلی اور ویٹاور دی ریزن واس کہ ہماری وزارت خارجہ کے اندر ایک ایسا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو صرف فائلیں پڑتا ہے اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کریئیٹیویٹی پرابلم سالوینگ یہ جو جدید مادرن ٹرمینالوجی ہے نا کہ آپ مسائل کو کس طرح فیس کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس سے ٹوٹل ہی ان کو کوئی دلچسپ بھی نہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے نائنٹین فورٹی سیون کی فائل پہ جو پہلے بابو صاحب تھے اور دیفینٹلی وہ انڈیا سے اجرت کر کے آئے ہوئے ہوں گے چونکہ اس طرح کے سارے لوگ وہاں سے آئے تھے انہوں نے آکے بیٹھ کے جو فائل پہ لکھ دیا اسی کو وہ عرف با عرف آکے چلاتے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی جو فرسودگی ہے جو ایکسٹرنل آفیرز میں جس کی ویسے پاکستان کے اگر آپ سو مسائل گنیں گے ان میں سے نائنٹین آئن کو میں یہ جوڑوں گا آپ کی ایکسٹرنل پالیسی کی فیلئر کے ساتھ آپ نے ایک اگرسیف پوسچر اختیار کیا ہے سارے پڑوسیوں کے ساتھ ایران کے ساتھ آپ کی آلت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں جو لوگ کراس کرتے ہیں ایک آدمی انگلینڈ سے چلتا ہے تو ایران تک اسے کوئی نہیں پوچھتا اور ایران میں پاکستانی اوریجن اس کا دیکھ کے کہ یہ پاسپورٹ بے شک اس کے پاس جرمن ہے یا فرانس ہے لیکن ہے کیر بھی پیدا پاکستان میں ہوا تھا تو اس کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں باڈل پہ وہ آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے دوسری طرف سے آپ کوئی بات آپ کا موہ کھلتا ہے تو امت مسلمہ سے نیچے رکھتا نہیں اسلامفوبیا سے نیچے رکھتا نہیں اب اس طرح کے پاگلپن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر یہ ہے کہ یہاں کیا ہے اور جنریشنوں کو دیکھیں اس کیا ہے میرے خیال سب سے بڑا فیکٹر تو ایکانومی ان سے صحیح ہنڈل نہیں ہوئی اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہے جسٹ این اگزامپل کے ابھی جو ایک اور انہوں نے بل پاس کرانا ہے ایک نومک بل اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف لگجری آئیٹمز کے اوپر ٹیکس ہم لگا رہے ہیں جو میڈیسنز بھی آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا کے کسٹم والے لے رہے ہیں اور اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سو بیسیکلی لیک آف ٹرسٹ خواتین کے بارے میں ویوز پی ٹی آئی کے سربرا کے اس کی وجہ سے بہت بڑا کٹ لگے گا ویمن آئیڈون نو خواتین ووٹ دیتی ہیں انہیں کی نہیں دیتی پڑے لکھے یانگسٹرز جن کو جابز چاہیے تھی بہت انہیں مطلب ایک امید دلائی گئی تھی سو ملٹپل فیکٹرز ہیں لیکن ان سب پہ ہی مایوس ہی چھائیے لیکن بنیادی طور پہ تو مہنگائی عام آدمی کی ضروریات اگر پوری نہ ہو اس کے زندگی مشکل ہو جائے عدویات مہنگی ہو گئی کھانے پینے کے شعہ مہنگی ہو گئی تو عام آدمی کو باقی چیزوں سے غرص نہیں ہوتی آپ کے اس سے وجوہات کیا ہے وہ بھی اس سے اس کو غرص نہیں اور اس کی اپنی زندگی چونکہ مشکل ہو گئی تو وہ نیچولی اس سے اس کو زیادہ پرابلم ہے عام میں مایوسی تو آئے گی جب آپ بہت کچھ سبت باغ دکھا دیں اور پھر آپ پورے نہ کر سکیں تو لازمان پھر عام سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں بے وقوع بنایا گیا ہے بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے مہنگائی جو ہے وہ اپنے بہت عالی ترین سطح پر ہے لیکن درست ہے مہنگائی کی بات نہیں ہے جو وعدے کیے گئے تھے وہ آسمان کو چھو رہے تھے جو ڈیلیور کیا تین ساڑھے تین سال بعد وہ زمین پر ہے تو ظاہر ہے مایوسی تو ہوگی اس میں میں سے چھالیس شیصد وہ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا اور یہ پی ٹی آئی یا پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب کو بہت گہری طرح ان کو سوچنا چاہئے کہ وہ لوگ جو امید لگا رہے تھے وہ اتنے زیادہ مایوس کیوں ہیں مس مینجمنٹ کیا گورننس کی ایشیوز نہیں اس میں سیاسی عدم اس حکام بھی شامل ہے یہی تو اس ملک کا پروبلم ہے اس حکومت کا پروبلم ہے کہ اسٹیک کھانے والوں کے لیے سوچا جاتا ہے ہر چیز اسٹیک کھانے والوں کے لیے بنائی جا رہی ہے پولیشیاں ان لوگ کے لیے بنائی جاتی ہیں جو اسٹیک کھاتے ہیں بیک آز بیگ آز بیس پیپل ہایو نو سٹیک in this country that's why یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیسا نیا سال ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ منی بجٹ پیش کر دیا گیا عوام کی چیخیں تو پہلے ہی نکل رہی تھی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اشیاء خردنوش خریدنا دوائیاں خریدنا بچوں کا دودھ ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے اب یہ منی بجٹ آ گیا اس میں اور سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگ گیا چیزیں اور مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے جبکہ بروزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے تو وعدہ کیا تھا کہ بڑی خوشکوار زندگی جو ہے وہ دیں گے اور وہ کہتے تھے جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے پیٹرول بڑھتا ہے تو وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے اب تو ہمارے بڑے صادق اور امین وزیراعظم ہیں اور ہینڈسم بھی ہیں ماشاءاللہ لیکن عوام کی چیخے کیوں نکل رہی ہیں دوکس اپ یہ کیا نئے سال کے آنے سے پہلے ہی منی بجٹ آگیا ہے اس نے تو ایک بم پھوڑ دیا عوام کے اوپر یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں سارے انہوں نے تین سو ساٹھ عرب روپے کے نئے ٹیکسس جو ہیں وہ اس کے اندر لگائے ہیں اس کے اندر جو ٹیکسس ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈرل ڈاؤن کریں تو شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ دو عرب روپے کے ٹیکسس ہم نے غریب لوگوں پہ لگائے ہیں اور ستر عرب روپے کے ٹیکسس ہم نے امیر لوگوں پہ لگائے ہیں اب ٹوٹل ٹیکسس میں نے اکتا ہے تین سو ساٹھ عرب روپے کے ہیں تو باقی دو سو اٹھانوے عرب روپے کے ٹیکسس انہوں نے کس پہ لگائے ہیں یہ نہیں سے آپ کو پوچھنا پڑے گا غریب تو پہلے ہی اس کے کمر ٹوٹی ہوئی ہے وہ عرب روپے کے ٹیکسس کہاں سے دے گا پھر ساتھ ہی آتا ہے آپ نے یہاں کیا آپ نے سی پیک کو کہہ دیا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے چائنی سے آکے بتمیزیاں کی انہوں نے سی پیک کا بھی کہا سارا پیسہ روک لیا اس کے بعد آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو وہاں سے پیسے مل جائیں گے امریکہ سے وہ بھی آپ کو نہیں ملے آپ نے بڑے بڑے کہا تھا کہ یہاں سے پیسہ آئے گا کہ وہاں سے پیسہ بھی کوئی نہیں آیا اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے اکنومک منیجمنٹ بھی بہت پور سی اور وہ کنٹینیسلی پور رہی تو وہ ساری چیزیں امیلگمیٹ ہو گئیں اور اس کا نتیجہ جائے وہ ایئر آن ایئر آن آپ نے انفلیشن بڑھتی گئی ایئر آن ایئر آن آپ کے انیمپلائیمنٹ بڑھتی گئی آپ کی وہ چیزیں جو ہم ٹھیک کر کے گئے تھے مثال کے طور پر گندم ہم نے گندم جو ہے ایکسپورٹ کی ہیں اپنے طور پر بمپر کروپس ہو رہی ہیں دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ بمپر کروپس ہو اور آپ اپنے پورٹ کر رہے ہیں یہ نمبر فجن ہے